سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ اکرام کے درمیان تشریف فرماتے ایک موجوان صحابی شکایت لیے ہوئے یتیم بھی تھا شکایت لیے آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے باغ کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کرنا چاہ رہا ہوں تو دیوار جب کھڑی کر رہا تھا تو درمیان میں ہمسائے کا ایک باغ آ گیا جس کی وجہ سے میں نے ہمسائے سے درخواست بھی کی کہ یار یہ باغ آپ مجھے چھوڑ دیں معاف کر رہے تو وہ نہیں مان رہا تھا پھر میں نے اس کو کہا یار رسول اللہ کہ یہ باغ مجھے بیچ دے میرے دیوار کا مسئلہ ہے لیکن پھر بھی وہ صحابی جو ہے باغ مان نہیں رہا تھا تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شکایت عام صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت اس صحابی نے بیان کر دی تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہمسائے کو بلوائیا عام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے ترخواست کی کہ یار یہ باغ چھوڑ دے اپنا ہمسائے کے لیے اگر نہیں چھوڑتا پھر اس کو بیچ دے لیکن پھر بھی وہ نہیں مان رہا تھا تو عام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی باغ کو دوراتے ہوئے دوبارہ کہا کہ آپ یہ باغ اپنا ہمسائے کے لیے چھوڑ دے اس کو بیچ دے پیسے بھی حصول کر لے اور اس کے بدلے میں آپ کو میں بھی بشارت دیتا ہوں جنت کے اندر اللہ پاک آپ کو ایک ایسا باغ دیں گے جس کی توالت اتنی لمبی ہوگی کہ سو سال تک بھوڑا عربی نسل کا گھوڑا دورتا رہے لیکن اس کی توالت اس کے سائے کے انتہا کو نہیں پہنچ سکے گا اتنا یعنی کہ بڑا باغ اللہ پاک آپ کو جنت کے اندر دیں گے تو یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے تمام صحابہ اکرام دنگ رہے گئے اتنی بڑی آفر کہ کاش تو ہی اس آفر کو قبول کر لے تو ایک صحابی آگے بڑے اور اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں یہ باغ خرید کر اس صحابی کو دے دیں تو کیا مجھے بھی جنت میں ایک باغ ملے گا تو آفر صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا ہاں آپ کے لئے بھی یہ پیش کشائے تو اس صحابی نے اس کو سائیڈ پر کر کے اس سے کہا کیا میرے باغ کو جانتا ہے مدینہ کے اندر جو میرا مشہور باغ ہے جس کے اندر جو ہے نا ایک چشمہ بھی ہے خوبصورت اور اس کے باہر اور بڑا زبردست میرا جو ہے نا باغ جو ہے اس کو جانتا ہے اس نے کہا آپ کے باغ کو کون نہیں جانتا پورے مدینہ کے اندر آپ کا باغ مشہور ہے سار بھر لوگ آپ کے باغ کے جو ہے نا تیار ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں آپ کا تو بڑا مشہور میں جانتا ہوں تو اس نے کہا یار اگر یہ سارا باغ میں آپ کو دے دوں تو کیا تو مجھے یہ ایک باغ ایک خجور کا درخت دے گا تو اس نے کہا ہاں کیوں نہیں یہ سوضا کرنے کے لئے میں تیار ہوں میرا جنت میں ایک درخت تو پکا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمائے نہیں جنت میں ایک درخت تیرا پکا نہیں ہے وہ تو اس صورت میں تھا اگر تو ایک درخت کے بدلے میں ایک درخت اس سے خجوروں کا لیتا پھر تو ایک باغ ترہ جنت کے اندر تھا اب تو تُو نے بہت سارے باغ پورا باغیچہ اپنا پورا باغ جو ہے نا اس کے حوالے کر دیا اللہ پاک قدردان ہے اللہ پاک اپنی جو جو سخا کے مطابق اپنی صحابت کے مطابق اللہ پاک تجھے بہت زیادہ آپ جنت کے اندر دخت عطا فرمائیں گے تو وہ صحابی بڑا خوش ہو گیا یہ سعودہ پکا ہو گیا تو وہ صحابی جب گھر کے اندر آیا اور خوشی چھپا نہیں پا رہا تھا باہر سے اپنی بیوی کو آواز دی کہ آج میں نے جو اپنا خوبصورت باغ بیش دیا ہے وہ اس کی بیوی سمجھ دار تھی سمجھتی تھی کہ میرا خامد نے کوئی بھاٹے کا سعودہ نہیں کیا ہوگا پوچھا کتنے میں بیچا کہا اس کے بدلے میں جنت کے اندر اللہ پاک مجھے ایک درخت عطا فرمائیں گے حجور کا تو یہیں سعودہ کیا ہے تو پھر جو ہے نا اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس کی بیوی بھی اپنے خوشی کو شفاہ نہ پا رہی تو اللہ پاک صحابہ اکرام کی امام کا اندازہ آپ کریں دنیاوی مال و مطابق قربان کر دیا تو اس وقت جیسے آخرت کی جنت تو حاصل کرنے کے لئے دنیا کی چھوٹی موٹی مشکت ہیں چھوٹی موٹی خوشیاں یہ قربان کرنی پڑتی ہیں تو اللہ پاک توفیق آمن نصیب فرمائے اللہ پاک صحابہ تطاف فرمائے اللہ پاک موت سے پہرے پہرے موت کی تیاری کرنے کے بھی ہمیں توفیق اطاف فرمائے